بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 26 نیوز ایس ڈی کے ساتھ میں ہوں دانش ملیک اور میں ہوں راشتہ منیر آئیے نظر ڈالتے ہیں 26 نیوز ہیڈلائنز پر وزیراعظم آج سیالکورٹ کا دورہ کریں گے وزیراعظم آج سیالکورٹ میں ناجی ائرلائن کا افتتاح کریں گے شہر میں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے روڈ اور سگنل منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیراعظم سیالکورٹ کے لیے پانچ میگا پروجیکٹ کا اعلان بھی کریں گے پاکستان میں کرونا کے وار جاری 24 گھنٹوں میں مزید 60 ہمواد 2963 کیسز ریپورٹ محلک وائرس سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 8547 ہو گئی ملک میں کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد 45324 ہو گئی اسد عمر کہتے ہیں اسپتالوں میں مریضوں کا اضافہ اور ہمواد بڑھ رہی ہیں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ 7.78 فیصد ہے شہریوں سے احتیاط برتنے کی اپیل نون لیگ اور بپس پارٹی کے ارکانے اسمبلی سطیفے جمع کرانے لگے سن سے پہلا سطیفہ آ گیا اینے 238 سے منتقب ایم این اے آغا رفی اللہ نے بلاول بھٹو کو سطیفہ بجھوایا دیا نون لیگ ایم این اے افزل کھوکر ایم پی اے سیف الملوک کھوکر اور رانہ منور ہونس نے بھی اپنے سطیفے کی عادت کو جمع کرا دیئے گھجنا والا اینے 24 سے رکن اسمبلی ازہر کیون ناخرہ نے بھی سطیفہ دے دیا رکن پنجاب اسمبلی علی حیدر گیلانی کا بھی پنجاب اسمبلی سے مصطفی ہونے کا فیصلہ سطیفے کی کوپی بلاول بھٹو کو بھی جوا دی اپوزیشن کا لان مارچ کب ہوگا احسین اقبال کی زیرے صدالت پیڈی ایم کامیٹی کا اجلاس آج ہوگا حکومت کے خاتمے کے لیے 31 دسیمبر کو اسطیفوں کا اعلان مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسطیفے دے دیئے تو واپس نہیں لیں گے حکومت کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر چکے لاہور جلسہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا جلسے کو روپنے کی کوشش کی تو ملتان سے بھی برا حال ہوگا مریم نواز بولی تمام آپشنز لاہور جلسے کی کامیابی کے بعد تہہ ہوں گے نہ نو من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی اسطیفوں کی دھمگی پولٹیکل سٹانٹ اور ہاؤس آف شریف کی کرپشن بچانے کی جنگ ہے پی ڈی ایم کا ریجیکٹڈ ٹولا ممبرانے اسمبلی کو ڈھال بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر ہوگی فردوس آشک آوان کا ٹویٹ خیبر کیچنگ اسپتال میں ایک بار پھر اوکسیجن پریشر کم ہونے کا انکشاف اوکسیجن پلانٹ کا املاق پریشر کو چھیک کرنے میں ناکام رہا حیاتہ پاک میٹرکل کمپلیکس کی ٹیمو نے اوکسیجن پریشر ایڈریسٹ کیا یہ تھی اب تک کی نیوز مزید باہو پر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز یا پھر وزیت کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newshd.tv